السلام علیکم خبردار ان مارچس کی ڈبیوں کو کبھی بھی ضائع مت کریں اگر آپ انہیں ضائع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جو آپ کے لئے بہت یوسفل ہوں گی ہمیشہ کی طرح جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہی رہتی ہوں گھر کے کاموں کے حوالے سے کچن کے کاموں کے حوالے سے تو اگر آپ بھی اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ میری حسل آفزائی ہو سکے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ٹرک ہے ہماری موبائل فون سے متعلق کہ موبائل فون کے سٹینڈ کے حوالے سے یا ہولڈر کے حوالے سے ہم پریشان ہی رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے کبھی ویسے ہی مطلب ہم اسے کہیں پہ ہولڈ کر کے رکھنا چاہتے ہیں موبائل ہولڈر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے موبائل سٹینڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ کہ موبائل سٹینڈ ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہوتا تو یہ جو فون کا ایڈاپٹر ہوتا ہے اس کو آپ موبائل سٹینڈ یا موبائل ہولڈر کے طور پر ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنے آسانی سے اور کتنے اچھے طریقے سے موبائل فکس ہو جاتا ہے اور آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اس کے اوپر آسانی سے فون رکھیں اور اسے استعمال کر لیں چلیں جی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارے اس طرح کے جو مسالہ جات ہوتے ہیں ان کے پیکٹ سے متعلق کہ ان کو ہم محفوظ کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم مختلف طریقوں سے محفوظ کرتے ہیں کبھی کسی جار میں ڈال کے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح لیکن اگر آپ کے پاس ان کے حوالے سے کوئی کنٹینر یا کوئی جار وغیرہ موجود نہ ہو آویلیبل نہ ہو کیونکہ مسالے تو کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آئیڈیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ان کو اس طرح سے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسالے ایک تو فریش کے فریش رہیں گے اور دوسرا آپ کو کسی بھی کنٹینر کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو کرنا کیا ہے جی جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس اسی کو آپ فالو کرتے جائیں اسی پر فوکس کرتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے آپ کا مسالہ بلکل پیک ہو جائے گا اور اس نمی کے موسم میں بھی آپ کا مسالہ بلکل مویسٹر فری رہے گا بس آپ نے انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور آپ ٹینشن فری ہو جائیں چلنجی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارے اس طرح کے برتنوں سے متعلق ہے جو ہمارے پاس وائٹ کلر کے برتنوں ہوتے ہیں بشک پلاسٹک فارم میں ہوں یا سیرامک فارم میں سیرامک کے برتنوں کی یہ اتنی پرابلم نہیں ہوتی لیکن جو پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں ان کی یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم انہیں خوبصورت سمجھ کر لے تو آتے ہیں کیونکہ وائٹ برتن بہت خوبصورت اور لکشری فیلنگ دیتے ہیں لیکن ان کو صاف کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ان کے اوپر اگر کوئی اچار وغیرہ یا پھر حلدی وغیرہ کا داغ لگ جائے تو اوف اللہ یہ بہت گندے لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو کلین کرنے کے لیے اس داغ کو کلین کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہیک شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کی جس بھی برتن میں اس طرح کا کوئی داغ لگ چکا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو کہ بیکنگ سوڈا اور وینگر یہ دونوں چیزیں مکس کر لیں اور ان کو اچھے طریقے سے بس اپنے برتن کے اندر پھیلا دیں اور اگر آپ کی برتنوں کی کسی سائیڈ ایریا پر لگا ہوا ہے تو آپ نے اسے سکرپ کی مدد سے اچھی طرح سے سکرپ کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اپنا جادو دکھائیں گی اپنا کمال دکھائیں گی اور تھوڑی دیر آپ اس کے اوپر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اسے واش کر لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو بھی سٹین ہوگا جو بھی حلدی کا داغ ہوگا یا پھر یہ کہ کوئی بھی ایسا سٹین ہوگا جو کہ اتر نہیں رہا ہوگا وہ آسانی سے ریموو ہو جائے گا چلیں جی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارے چارجر سے بتا لے یہ جو چارجر ہوتا ہے یا فون ایڈاپٹر جو بھی آپ اسے کہتے ہیں اس کو ارگنائز کر کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیلی کا کام ہے ڈیلی ہمیں فون چارج کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو چارجنگ لیڈ ہوتی ہے یہ بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے اگر ہم اس کا خیال نہ رکھیں جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس آپ انہی سٹیپس کو فالو کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چارجنگ لیڈ جو ہے وہ بلکل سیف رہے گی اس کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اور اس کی جو لائف ہے نا وہ زیادہ دیر تک بڑھ جائے گی اور اس طرح سے آپ اسے اپنے ڈرار میں رکھیں آپ کا ڈرار آرگنائز بھی رہے گا اور آپ کی جو چارجنگ لیڈ ہے وہ بھی سٹ رہے گی چلنے چی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارے میچ باکسز سے متعلق یہ جو ماچز کے ڈبے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہوتی ہیں بہت ہی کیوٹ کیوٹ سی لیکن یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد ہم ان کو پھینکنے کی غلطی بلکل نہیں کریں گے ان کو ہم استعمال کریں گے کسی نہ کسی اور طریقے سے کسی نہ کسی اور وے میں ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سی قسم کی جیولری ہوتی ہے بریس لیٹ ہوتے ہیں نیکلس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جو کہ ہم ہاستو اور پہ ہی پہنتے ہیں ہاست فنکشنز میں ہی پہنتے ہیں تو ان کو سیف رکھنے کے لیے آپ یہ جو میچ باکسز ہوتے ہیں ان کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے اچھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تین چار پانچ جتنے بھی آپ مارچز کی یہ جو باکسز ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کہیں کیری کرنا چاہیں کسی فنکشن میں لے کے جانا چاہیں کسی بھی جگہ پہ اپنے بیگ میں کیری کرنا چاہیں تو آپ کی جیولری جو ہے وہ بلکل بھی نہیں خراب ہونے والی آپ کی جیولری سیٹ کی سیٹ رہے گی اور اگر آپ انہیں زیادہ اچھے طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں اور مینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی لیبلنگ کر لیں فرنٹ سائٹ پہ تھوڑی سی لیبلنگ کر لیں میچ باکس کے آگے والی حصے پہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرابلم بھی دور ہو جائے گی ایک سائٹ پہ رنگ لکھ لیں ایک باکس کے اوپر آپ نیکلس لکھ لیں اس طرح سے آپ کی جو بڑی پرابلم ہوگی کہ ہمارا یہ ٹائم ویسٹ نہ ہو ہمیں چیزیں ڈھونڈنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے تو اس میں بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا آپ کو جو بھی چیز ریکوائیڈ ہوگی آپ اسے نکالیں گے اور استعمال کر لیں گے اور اس طرح آپ کی جولری بھی بلکل سیف رہے گی بعض اوقات نیکلس یا برسلٹ وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ علج جاتے ہیں وہ بھی بلکل علجیں گے نہیں اور ایرنگز وغیرہ کو بھی آپ اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے ایرنگز ہوتے ہیں جو ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے استعمال کرتے ہیں بہت میسی کر دیتا ہے اس طرح سے استعمال کرنا کچن کو کہ جب ہم ایک میچ باکس میں سے جو ایک میچ سٹک ہے وہ نکالتے ہیں تو یا تو ہم اسے سرفیس پہ ہی پھینک دیتے ہیں اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ پھینک دیتے ہیں یا پھر یہ کہ اپنے گیا سٹوو کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کچن بہت میسی میسی لکھنا شروع ہو جاتا ہے مطلب ایسے بکھرا بکھرا سا گان پڑا ہوا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے آپ ایک ڈبل سائیڈی ٹیپ لے لیں اور دو جو میچ باکس ہے ایک میچ باکس آپ نے خالی لے لینا ہے جو کہ آلریڈی استعمال کر کے آپ نے خالی کیا ہو وہ لے لیں اور دوسرا جو میچ باکس ہے جس میں آپ نے ماچس رکھی ہوگی وہ آپ استعمال کر لیں اور دونوں کو سٹک کر لیں اور جب بھی آپ استعمال کریں گے ایک جو میچ باکس ہے اس میں آپ نے جو جلی ہوئی میچ سٹکس ہیں وہ آپ نے رکھ لینی ہے اور دوسرا تو آلریڈی میچ سٹکس والا ہی ہوگا تو اس طرح سے آپ ان کو رکھیں آپ کا کچن بھی ہمیشہ آرگنائز رہے گا مینج رہے گا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم اپنا ٹائم بھی بچا لیتے ہیں اپنے پیسوں کی بھی بچت کر لیتے ہیں اور ایک تو ہمارا ٹائم بھی بیسٹ نہیں ہوتا اور دوسرا ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو میچ سٹکس ہے نا یہ اگر آپ اس طرح سے میچ باکس میں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچت کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری کافی سیونگز ہو جاتی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک میچ سٹکس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بچت کرنا شروع ہو جائیں گے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنس رکھتی ہے ہماری زندگی میں تو اس طرح سے آپ جو ایک میچ سٹک ہے وہ نکالیں گے اور اسی سے ایک چلے سے دوسرے چلے کو آن کر لیں گے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں چینل پڑھنے ہیں سبسکرائب ضرور کریں مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں تینکیو اللہ حافظ